اب روک کرتے ہیں ساہی وال کا اور بات کرتے ہیں دریائے راوی کی جس کی بھیر اہم موجوں نے زمینی کٹاؤ کا سلسلہ چاری سینکڑوں اکر زرائی زمین دریائے بردھ ہو گئی ساہی وال سے بابر صدیقی کی ریپورٹ ساہی وال نورشا کے علاقے دریائے راوی کے کنارے پر واقعہ داد بلوچ کرم بلوچ اور دیگر ہزاروں کی عبادی والے چکوک دریائے راوی کے کنارے پر عباد ہیں اور گزشتہ کئی دنوں سے دریائے راوی کی تیز پانی نے زمینی کٹاؤ شروع کر دیا جس کی وجہ سے کئی اکر زرائی زمینیں دریائے بردھ ہو گئیں اور اب دریائے کا پانی کٹاؤ کرتے ہوئے داد بلوچ گاؤں سے چند میٹر دور رہ گیا جس کی وجہ سے ہزاروں کی عبادی والے قدیمی چکوک کے دریائے بردھ ہونے کا خطرہ مکینوں کے سر پر مندلانے لگا علاقہ مکینوں کی عرباب اختیار سے گاؤں کو دریائے بردھ ہونے سے بچانے کے لیے فوری اقدامات اٹھانے کی اپیل کر دی بابر صدی کی سینٹر نیوز سہیوال